ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمسکار شام کے پانچ بج رہے ہیں پنچنامہ میں بڑی خبروں کو لے کر حاضر ہیں ہم پانچ اینکرز سشاند سنگھ راجپوت کو لے کر کے بڑی خبر آئی ہے دکھائیں گے آپ کو اور دیکھیں بیہار میں جو راجنیتی کا اوٹ ہے وہ کروٹ بدل رہا ہے وہ کہتے ہیں نا ادھر کا نیتا اس پارٹی میں یہ کھیل شروع ہو گیا بیہار میں بلکل اور دیکھیں بیس زلے جو ہے وہ بارڈ اور بارش سے پرہ بھاوت ہے یہ خبر بھی آپ کو دیں گے ساتھ ہی شاہ سنگھ اور پرشاہ سنگھ کی خبر بھی لیں گے بلکل شکھا ہے اس کے ساتھ ہی راجنیتی کی بھی کچھ باتیں ہوں گی جس کا تعلق سیدھا آپ سے اور ہم سے ہوئے پنچنامہ میں تو چلیے پنچنامہ کے شروعات کرتے ہیں دن کی بڑی خبر کے ساتھ آمیر خان اپنے فلم لال سنگھ چڑھا کی شوٹنگ کے لیے ان دنوں ٹرکی میں جہاں ٹرکی کے راشترپتی کی پتنی سے ملاقات کر آمیر کچھ لوگوں کے نشانے پر آ گئے ٹرکی کے ساتھ بھارت کی تلخ ہوتے رشتوں کی آنچ نے بولی ووڈ ایکٹر آمیر خان کو لپیٹے میں لے لیا ہے بولی ووڈ کے دکچ ابی نیتا نے ٹرکی کے فرسٹ لیڈی سے ملاقات کی جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ مجھ گیا ٹرکی کے راشترپتی ریجب طیب ایندروہ کے پتنی ایمین ایندروہ نے آمیر خان کے ساتھ ملاقات کی تصویریں ٹویٹ کی جس کے کچھ دیر بعد لوگ آمیر خان پر حملہ ور ہیں آمیر کے ویروت کے بیچ اب راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے بھارت اور ہندو دروہیوں کو ساتھ دیتے ہیں لیکن جب راشتر کے بات آتی ہے تو تیچے اٹھ جاتے ہیں اس ملاقات کی تصویریں تو آپ نے دیکھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ٹرکی گراشترپتی کی پتنی سے ملاقات کے بعد آمیر سوشل میڈیا پر کیوں ٹرول کیے جا رہے ہیں کبھی بھارت کا اچھا دوست مانا جانے والا ٹرکی ان دنوں پاکستان کے سر میں سر ملا رہا ہے جب جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے گیا تو ٹرکی ان چند دیشوں میں شامل تھا جس نے بھارت سرکار کے اس قدم کا ویروت کیا اتنا ہی نہیں بیتے کچھ دنوں سے ٹرکی بھارت ویروت میں پاکستان کے ہر قدم کا سمرتھن کر رہا ہے بیتے دنوں بکریت کے موقع پر پاکستانی پی ایم نے عمران خان اور ٹرکی کے راشترپتی کے بیچ بات چیت ہوئی تھی تب ٹرکی کے راشترپتی نے کشمیر کے حالات کی تولنا فلسطین سنکٹ تک سے کر دی تھی اور اب پنچنامہ میں دن کی ایک اور بڑی خبر جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں آتنگ پادیوں نے سرکشہ کرمیوں پر حملہ کیا حالانکہ سرکشہ بلوں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے دو آتنگ پادیوں کو ٹھیر کر دیا ہے اس آتنگ کے حملے میں تین جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں سی آر پی ایف کے لوکے شرما اور ڈرائیور خوشید خان شہید ہوئے جبکہ حملے میں جمہو کشمیر پولس کے ایس پی او مزفر احمد بھی شہید ہو گئے اور اب دن کی ایک اور بڑی خب ہے جمہو کشمیر کے پولوامے میں سرکشہ بلوں نے بڑی آتنگ کی سازش کو ناکام کر دیا سرکشہ بلوں کو ملے آئی دی کے ذریعہ آتنگیوں نے پول کو دھماکا کر اڑانے کی سازش اچھی دی آتنگیوں نے یہ ویسپورٹا پولواما کے توجان گاؤں کے پاس ایک پول کی نیچے لگا رکھا تھا تاکہ پول سے گزرنے والے جوانوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا سکے لیکن سرکشہ بلوں کی سترکتا کچھلتے آتنگی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے کشمیر میں آنوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے ایک سال پورے ہونے کے بعد سے آتنگ کی لگاتار گھاٹی میں بڑی سازش کی فراک میں ہے جس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بل کافی alert ہے اور دیکھیں پاکستان آتنگ کھلانے کی ہر سازش میں لگا ہوا ہے سازش کی تازہ کڑیا جڑی ہے میام مار سے جہاں پاکستانی خوفی ایجنسیا روہنگیاؤں کو آتنگ کی ٹریننگ دے رہی ہے کچھ اسی طرح کے کیمپوں میں روہنگیا مسلمان وسی ہے اس طرح کے کئی کیمپ بانگلدیش اور میامار کی بورڈر پر بنی ہے اس طرح کے کیمپوں میں پاکستانی خوفی ایجنسی آئیس آئی نئے آتنگ کی ڈھونڈ رہی ہے وہ یہاں ٹریننگ سینٹر بنانے کی فراک میں ہے پاکستان پر FATF کی نگرانی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے طور پر کسی بھی آتنگ باتی گتی ویدی کو انجام نہیں دے سکتا اب آئیس آئی بانگلدیش کے آتنگ کی سنگٹھن جے ایم بی اور روہنگیا آتنگ کی سنگٹھن اے آر ایسے کی مدد دی رہی ہے خبر ہے کہ آئیس آئی انہیں بھارت میں آتنگ کی گتی ویدیوں کو بڑھانے کے لیے اکسا رہا ہے میامار میں ایک انمان کی مطابق دس لاک روہنگیا مسلمان ہے ادھکتر کیمپوں میں ان شرنارتیوں کی بری حالت ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب انہیں بھڑکا کر آتنگ کی بنانے کی سازے شچ رہا ہے اور اب آپ کو دن کی ایک اور بڑی خبر بتا دیتے ہیں دلائی لاما کی جاسوسی اور بھارت میں حوالہ کاروبار چلا رہے ہیں چینی ناغرک چارلی پینک کیس میں اب چینی دھوتاواز کے کلیکشن کی بھی خبریں آ رہی ہیں ادھر ایڈی نے چارلی پینک کے خلاف دلائی لاما کی کتھت جاسوسی کیس میں خوفیہ ایجنسیاں اب کچھ لاماؤں اور بہت پجاریوں سے پوچھتاش کریں گے لاماؤں اور بہت پجاریوں پر آروپ ہے کہ پیسے لے کر یہ دھرمشالہ اور دوسری جگہوں کی گتی ویڈیوں کے خبر چارلی کو دیتے تھے اس بھی چارلی نے ایک ویڈیو تندیج جاری کر خود کو نردوش پتایا ہے ادھر آئے کر ویباق کو دستاویزوں کی جانچ کے دوران پتا چلا ہے کہ فرضی کمپنیوں کے خاتوں کے ذریعے تین سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ رقم ہانگ کانگ بھیجی گئی تھی جانچ میں پتا چلا ہے کہ چارلی کی اس ماملے میں دلی میں رہنے والے ایک سی اے نے بھی مدد کی تھی آئے کر ویباق اس چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ کو بھی پوستاش کے لیے بھلا رہا ہے ستروں کا ماننا ہے کہ اس ماملے میں برامت دستاویجوں سے شک کی سوئی چینی دوتا واس کے کچھ ادھکاریوں کی ترب بھی جا رہی ہے لیکن جانچ انسیاں اس ماملے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتی ہیں اور پوری جانچ کے بعد ہی چینی دوتا واس کو اس بارے میں سوچت کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور ایک دن کی بڑی خبر اور آپ کو دیتے ہیں سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے N.E.E.T. اور J.E.Main کی پرویش پرکشاں کو ٹالنے کی آچکاب خارج کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ زندگی کو ایسے روکا نہیں جا سکتا ہمیں سرکشو پائیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا چھاتروں کا بھفش داؤں پر نہیں لگا سکتے کورٹ نے یاچکا کرتا چھاتروں سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ پرکشاں کو رد کروا کر اپنا ایک سال برباد کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے سادیش کے بعد اب J.E.Main कایوجین 1 ستمبر سے 6 ستمبر جبکہ N.E.E.T. कایوجین 13 ستمبر کو تیشیڈیول کے حساب سے ہی ہوگا بتا دیں کہ 11 راجیوں کے چھاتروں نے J.E.Main اور N.E.E.T. پر اکشاں اس تھگت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سادیش کے بعد اب J.E.Main 2020 کا ایوجین 1 ستمبر سے 6 ستمبر جبکہ N.E.E.T. 2020 کا ایوجین 13 ستمبر کو تیشیڈیول کے حساب سے ہی ہوگا بتا دیں کہ 11 راجیوں کے چھاتروں نے J.E.Main اور N.E.T. پر اکشاں اس تھگت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اور دیکھیں ابھی نیوز گرام میں ہی ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی 12 مولہ میں CRPF پر جو آتنکی حملہ ہوا اس کا بدلہ کچھ ہی گھنٹوں کے بھی تر کس طریقے سے لے لیا گیا ہے جوانوں کی شہادت کے بدلے دو آتنک وادی جنہیں دھیر کر دیا گیا ہے جس میں ایک لشکر کا ٹاپ کمانڈر 12 مولوں میں سرکشا کرمیوں نے دو آتنکیوں کو مار گرائیا ہے CRPF پر ہوئے حملے میں شامل باقی آتنکیوں کی تلاش ہو رہی ہے سرکشا بلوں کو امید ہے کہ جلد ہی باقی آتنکی بھی ڈھیر کر دیے جائیں گے ایک آتنکی سیپ کے باغ میں چھپاتا جہاں سرکشا بلوں نے اسے ڈھیر کر دیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ایک اور یا ہو سکتا ہے کہ دو دو سے تین ٹوٹل ملیٹنٹ تھے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک یا دو ملیٹنٹ نے بکایا ہے تو پورے ایریا کو اور رینفورسمنٹ مگا کے کوڈن اوف کیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ باقی جو بچے ہوئے ملیٹنٹ ہیں ان کو بھی جلدی سے نیوٹریز کریں گے اور اب خبر بیہار کی راجنیتی سے جڑی بھی دیکھیں سال ہونے والے بیہار چناؤ کے لیے حل چل تیز ہو گئی ہے پردیش میں بڑا دلت چہرہ مانے جانے والے شام رجک نے آج آر جیڈی کا دعوان تھام لیا تیجسوی کے اگوائی میں گیارہ سال بار شام رجک نے پھر سے بیہار کی سیاست میں لالٹین تھام لیا نیتیش کمار کی سرکار میں منتری رہے شام رجک کو کل ہی پارٹی نے پت سے ہٹا دیا تھا جس کے بعد سے ان کی آر جیڈی میں گھر باپسی کے اٹکلیں لگائی جا رہی تھی پارٹی میں شامل ہونے کے بعد شام رجک کے تیور بھی بدلے نظر آئے اور انہوں نے سی ایم نیتیش کمار پر حملہ بول دیا شام رجک یہی نہیں رکھے بلکہ نیتیش سرکار میں دلیتوں مسلمانوں پر اتیچار کا بھی آروپ لگا دیا این آر سی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جو دلیت ہیں جو پچھرا ہیں جو مسلم ہیں اقلیت ہیں ان کے ساتھ اتیچار کا کام جو رہا ہے یہ سالے سوال ہیں تو دیکھیں شام رجک نے آر جیڈی کا دامن تھام لیا ہے اور شام رجک کے پارٹی بدلنے کے سیاسی معنی دیکھے کافی بڑے ہیں کیونکہ شام رجک دلک بڑھ کے نیتا ہے جن کا بوٹ بینک جو ہے وہ راجنیتی میں کافی اہم مانا جاتا ہے بیہار میں سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ ہر پارٹی دلیت ووٹروں کو ساتھنے میں لگی ہے کیونکہ بیہار میں دلیت ووٹ بینک سولہ فیز دی ہے اور جس بھی پارٹی کے ساتھ یہ ووٹر بڑی سنکھیا میں جائیں گے اس کی استثیتی چناؤوں میں مضبوط ہوگی یہی وجہ ہے کہ پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ہی شام رجک نے نیتیش پر دلیتوں کی اپیقشہ کا آروپ لگایا دلیتوں کے ساتھ تو برابر اتیا چار ہوا ہے چاہے وہ چراغ پاسوان ہو سیام رجک ہو جیتا نام مانجی ہو یہ تو پتہ نہیں دلیتوں کے عام لوگ کے ساتھ بھی ان کے نتیت کے ساتھ بھی جس طرح دھکا دری جس طرح انچہ سا چھلاوا ہوتے رہا اس بات کا تو ایسا ترہا حالانکہ جیڈیو شام رجک کے ان آروپ پر ہی سوال اٹھا رہی ہے دلیتوں کی راجنیتی کرنے والی LGPS موقعے کے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شام رجک کے NDA سے جانے کو LGP نے درباہ کے پون بطایا ہے دیکھیں بیہار میں چناؤ ہونے ہیں اور دلیت مدداتا جیتھار میں اہم بھومکہ نباتیں ایسے میں جیڈیو اور جیتن رام مانجی کو لبھانے میں لگی ہے اور اب سوشانت ماملے کی دیکھیں سوشانت کیس کی جانس کے بیچ ان کے پتا کے وکیل نے ریا چکرورتی پر بڑا آروپ لگایا ہے جانچ ایجنسیا سوشانت کی موت کی مابلے میں ریا کی بھومکہ کی جانچ میں جھوٹی ہے اس بھی سوشانت کے پتا کے وکیل نے ریا کو ہی سوشانت کی موت کا ذمہ دار بتا دیا کسی بھی حال میں اور اس سوشانت کی بھی اور اس سب کے بیٹ پوجا کرتے ہو اس ویڈیو کو خود شویتا سنگھ نے شیئر کیا ہے ساتھ میں ٹویڈر پر سندیش بھی لکھا آج کال بہرف سے پراتنہ کی اور ان سے مانگ درشن کرنے کو کہا وہ ہمیں ستے کی اور لے گئے سوشانت کے لیے انصاف کی مانگ کرتی ہوں شویتا سنگھ نے ہیش سی بی آئی فور ایس ایس آر کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کیا ویڈیو آسٹریلیا کے میل بند شہر کا ہے ساتھ بیل بورڈ پر سوشانت کے انصاف کی مانگ کے پوسٹر لگے ہیں سوشانت کی موت کو دو مہینے سے زیادہ سمیں بیٹ چکا ہے دنیا بھر میں ہیش سی بی آئی فور ایس ایس آر کی مہین کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑ چکے ہیں اور دیکھئے سوشانت کیس میں سی بی آئی سوطروں کے حوالے سے ایک بڑی حبر ہے اب سوشانت سنگھ کے دپریشن کی سچائی کی بھی جانچ کرے گی اور سوشانت کی موبائل کو قبضے میں لینے کے لیے سوشانت نے مومبائی پولیس کو چٹھی بھی لکھی ہے سوشانت کے کتھے سوشانت کے تمام واتسپ چیٹ کی جانچ ہوگی سوشانت کے کتھے سیوسائیٹ سے ایک مہینے پہلے تک دوستوں یا دوسرے لوگوں سے کی ایک واتسپ چیٹ کی جانچ ہوگی سوشانت نے بتایا کہ سوشانت کا موبائل فون ابھی مومبائی پولیس کے قبضے میں ہے لیہا جا سی بی آئی اب اس پون کو اپنے کبضے میں لینے کے لیے مومبائی پولیس کو چٹھی لکھنے جا رہی ہے سی بی آئی جاننا چاہتی ہے کہ موبائل میں کیا کچھ فائنینسل ٹرانجیکشنز کی ڈیٹیل بھی ہیں تیکھیں سوشانت کے ماملے میں جانچ تو چل رہی ہے لیکن سوشانت کے جو ماملہ ہے پوری جانچ کا ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن سی بی آئی جانچ کو لے کر مہاراشت میں سیاست ضرور چرم پر ہے سوشانت کیس میں مہاراشت سرکار لگاتار بی جے بی کے نشانے پر ہے بی جے بی آروپ لگا رہی ہے کہ کچھ بڑے ناموں کو بچانے کے لیے مومبائی پولیس پر دواب بنایا جا رہا ہے مہاراشت کی سرکار کچھ بڑے نیتاؤں کو اور فلم جگت کے بڑے لوگوں کو بچانے کے پریاس میں سوشانت کے پریوار کو اور دیش کے کروڑوں سوشانت کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو نیائے نہیں دے پا رہی ہے بی جے بی کا کہنا ہے کہ کیس کی سی بی آئی جاز سے سچ سامنے آ جائے گا لیکن مہاراشت کی گریہ منترے لگاتار دوہر آ رہی ہے کہ سی بی آئی جاز کا سوال ہی نہیں اور اب خبریں دیکھ لیتے ہیں دیش کے کئی حصوں سے بارش اور باغ کے مارکی گجرات کے سورت شہر کی ہیرہ کاروبار کے لیے الگ پہچان ہے لیکن بھاری بارش نے شہر کی سورت ہی بگاڑ کر رکھنی ڈرون کیمرے کی یہ تصویر ہے سورت کے لمبائت علاقے کی ہے جہاں امارتیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہے سڑکوں پر کئی فیٹ پانی جمع ہے جہاں گاڑیاں چلتی تھی وہاں ناو چل رہی ہے جہاں ناو نہیں پہنچی وہاں لوگ اس طرح اس مٹمیلے پانی میں ڈوب کر جا رہے ہیں اب سورت کے پروت پارٹے علاقے کی تصویریں دیکھئے جہاں گاڑیاں آدھی سے زیادہ ڈوبی ہوئی ہیں لوگوں کے گھروں دکانوں میں پانی گھوز گیا ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ سورت کے کئی علاقوں میں پانچ دن سے ایسے ہی حالات ہیں سورت کے الگ الگ علاقوں میں پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے کھاڑی پور کے کارن یہاں پر بھاری نقصان ہے پروت پاٹیا علاقہ ہو موڈل ٹاؤنزیب علاقہ ہو یا پھر لیمبایت کا مٹھی کھاڑی علاقہ ہو ہمارے ساتھ یہاں کے ستہانی ہیں لوگ موجود ہیں آپ بتائیے پرساہ سن کی اور سے کوئی جانکاری ملی تھی آپ کو کچھ نہیں آئے خالی ایک بار بھوٹ لے کے کچھ آئے تھے بھولے کسی کو ڈھونڈنے آئے تھے بس اس کے بعد کوئی دکھا نہیں یہ بھائی بھی پوری سیوہ میں لگے ہوئے تھے پانی کا بوٹل پرسٹل اور اب چھتیز گڑ کے رتنپور کی تصویریں دیکھئے جہاں سینہ نے چوبیس گھنٹے سے فسے شخص کی جان بچا دی پانی کی تیز رفتار میں ایک شخص فسا ہوا ہے شخص نے جان بچانے کے لیے پیڑ کو پکڑا ہوا ہے خوف سے بھر دینے والی تصویریں چھتیز گڑ میں بلاسپور کے رتنپور کی ہیں کل شام کو چاہتیس سال کے جتیندر کشپ نے رتنپور کے کھوٹا گارڈ باندھ میں چھلانگ لگا دی تھی پوری رات پولس کے جوان اور NDRF کی ٹیم خارنگ ندی کے پانی سے جتیندر کا ریسکیو کرنے میں لگی رہی لیکن ریسکیو نہیں ہوں پایا صبح کا سورج ہو دہ ہوا تو ائر فورس کا ہیلیکاپٹر MI-17 ریسکیو کے لیے موقع پر پہنچ گیا سب سے بڑے اسپتال میں پانی بھر گیا ہے تیز رفتار سے پانی اسپتال میں گستا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی نے پورے اسپتال میں خلبلی مچا دی تیز رفتار سے پانی بھر گیا ہے بارش کی پانی کے بیچے مریضوں کا علاج چل رہا ہے ڈاکٹروں کو بھی کافی دکت ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں اسپتال میں ڈسپین اور دوسرے سامان کیسے پانی میں تیر رہے ہیں اسپتال کا کوئی کونہ ایسا نہیں بچا جہاں کی بارش کا پانی نہ بھرا ہو دہرہ دون کا دون اسپتال سرکار اسپتال ہے اور یہاں کرونا مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے کرونا کال میں پانی سے اسپتال کے اندر مچیے گندگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ تصویریں پرشاسن اور راجسرکار پر سوال کھڑے کرتی ہیں کیونکہ کسی کو مریضوں کی فکر نہیں اور اب آپ کو جمعو کی ایک تصویر دکھاتے ہیں وہاں رات میں ہوئی بارش سے ایک پوری کی پوری سڑک ہی دھرز گئی گڑھے میں کار ہے عام آدمی لاچار ہے اور پرشاسن بلکل بیکار ہے تصویر جمعو کی ہے جہاں بھاری بارش کے بعد سڑک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اس حادثے کی وجہ سے کئی گاڑیاں کھائی میں گر گئیں مامرہ جمعو کے پرانے شہر سرکولر روٹ کا ہے شہر کا پرانا علاقہ ہونے کے کارن اس روٹ کے دونوں طرف لوگ رات کو اپنے واہن لگاتے ہیں سوموار تڑکے قریب چار بجے سڑک کا ایک بڑا حصہ ڈہ گیا جس میں یہاں کھڑے تین واہن نالے میں جاگرے اس تھانی لوگ اس کے لئے پرشاسن اور ٹھیکے دار کی ملی بھکت کے برشتہ چار کا نتیجہ مان رہے ہیں جمعو میں رویوار دیر رات سے ہو رہی بارش لوگوں کے لئے مسیبت کا سبب بن کے آئی ہے ہم اسے اس سمجھ جمعو کے پرانے شہر میں ہیں اور یہاں کس طرح لوگوں کے لئے مسیبت بنی ہے بارش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ جمعو کا اولڈ سرکولر روڈ ہے جہاں پر جو ہے گاڑیاں یہاں پر پارک کی جاتی ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف گاڑیاں پارک کی جاتی ہے رات میں اور رات میں جیسے ہی بارش آئی ہے تو سڑک کا ایک بڑا حصہ دہ گیا ہے اور اس سڑک پر کھڑی واہنوں کی کیا حالت ہے یہ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر زمین ایسے دھسی کہ یہ مکان ہوا میں لٹکنے لگا یہی نہیں اس کے آس پاس کے دس سے زیادہ مکان دھوست ہو گئے یہ تصفیر اتراخن کے پیتھارا گر زلے کے دھارچولا کی ہیں جہاں گوال گاؤں پر تیز بارش کہر بن کر ٹوٹی اتراخن کے پیتھارا گر ڈسٹرک کے انترگت آنے والے دھارچولا میں اس وقت ہماری موجودگی ہے اور آپ کو بتائیں بیتے دن آئے تیز بارش کے بعد کئی مکان جو ہیں وہ یہاں پر دھوست ہو چکے ہیں کربن دس مکانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے تصویروں میں آپ دیکھئے آپ کو یہاں پر مکان جو دکھائی دیں گے ان کا بیس پوری طرح سے گائب ہو چکا ہے بھاری بارش اور بھوز کلن نے مکانوں میں رہ رہے پریواروں کو ایک ہی جھٹکے میں بے گھر کر دیا لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اس گاؤں میں بھوز کلن سے پہاڑ اتنا کچھا ہو گیا ہے کہ کئی اور مکانوں پر بھی گمبیر خطرہ من رہا رہا ہے ان ہوا میں لٹکتے ہوئے مکانوں کی حالت دیکھ کر لوگوں میں ڈر بنا ہوا ہے وہ اس لیے کیونکہ موسم ویبھاگ نے پیثوراگر زلے میں اگلے اٹھالیس گھنٹے میں بھاری بارش کا الڑ جاری کیا ہے اور ہم آپ کو بیہار کی بھار کا حال بتا دیتے ہیں ای بی پی نیوز سموالاتا آدرش سنگھ پہنچے بیہار کے مزفرپور زلے میں جہاں سرکاری دعووں کی حیران کرنے والی سچائی سامنے آئی بھار پیڑتوں کے لیے سرکار ایک ناؤ گلے گلے تک پانی میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ زندگی کی ایک مشکل لڑائی لڑ رہی ہیں یوں تیر کر جانا ان کا شوق نہیں مجبوری ہے کیونکہ ان کے گاؤں کو جھوڑنے والی سڑک اور سارے راستے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور ناؤ کی سو بدھا انہیں نصیب نہیں ہوئی بیبسی کے تصویریں بیہار کے مزفر پرزلے کے زاروں ٹیکنہ گاؤں کی ہیں لوگوں کو ضروری کام کے لیے دن میں تین سے چار بار ایسے ہی تیر کر آنا جانا پڑتا ہے بار میں ڈوبے بیہار کے ایسے علاقوں تک رہت پہنچانے کا نیتیش کمار سرکار دعویٰ کر رہی ہے یہاں مدد پہنچا دیئے ہیں وہ تو اوپر سے کہاں اس کو سوزائی دے گا جب نیتیش میں یہاں پانی میں دھڑا ہے تو پتا چلتا ہے ہوای دورہ کر کے چل جاتے ہیں ہاں چہزار روپے ملا وہ پانی دھسنے بھی نہیں وہ بھی نہیں اور اب بیہار کے ویشالی میں بار پیڑتوں کا درد اور غصہ دکھاتے ہیں آپ کو ویشالی کے بھگوانپور میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پرابہت ہیں تصویر بیہار کے ویشالی کے بھگوانپور بلوک کی ہیں لوگوں کے گھر کسانوں کے کھیت سب کچھ بار میں تباہ ہو چکے ہیں لگ بگ تین لاکھ چھائیسی ہزار کے آس پاس اس بلوک کی آبادی ہے بھگوانپور بلوک کی اور میں جس گاؤں میں ہوں یہاں پر ایسی تصویریں سب سے پہلے تو آپ کیمرے کی ذریعے دیکھیں اور یہ پانی آپ کو اب ہرے رنگ کا دکھنے لگا ہوگا کیونکہ پانی پورا گندہ ہو چکا ہے اور اس طریقے کی تصویریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے چاروں طرف دیکھئے تمام گاؤں والے اسی طریقے سے پانی سے ہوتے ہوئے یہ سڑک ہے اور اسی سے ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھر تک جاتے ہیں اور مرہیہ گھر میرا ہی نہ ہے سب ٹو 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 ٹ گیا ہے پانی ٹانگے ہوئے اسی میں رہتے ہیں سرکار ابھی تک کچھ نہیں ہم کو سکت دیا ہے کیا دے گی سرکار آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے گا پیسہ وہی نہ گھار ہے مرہیہ کھڑا کرے ہوئے ہیں بار پیڑتوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ سنکٹ کی گھڑی میں بھی ویشالی کے بھگوانپور کو سرکار اور پرشاسن نے بارگرست خوشت نہیں کیا ہے پریشان لوگ پردرشن کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور آئے بیہار سے باپ کو مدھے پردیش لے کر چلتے ہیں جہاں اپنتی ندی بھگوان کے گھر تک پہنچ گئی مدھے پردیش کے منڈلہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہی بارش سے نرمیدہ و ندی پورے اوپان پر ہے آلم یہ ہے کہ نرمیدہ ندی کا چھوٹا رپٹا پل ایک بار پھر ڈوب گیا ہے پل کے قریب تین پیٹ اوپر سے پانی بہ رہا ہے نرمیدہ میں جلستر بڑھنے سے رپٹا اور رنگریز گھاٹ کے مندر ڈوب گئے ہیں کئی مندروں کو نرمیدہ کے پانی نے گھیر لیا ہے تو کچھ چھوٹے مندروں کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے نرمیدہ خطرے کی نشان سے کافی اوپر بہ رہی ہے جسے دیکھتے ہوئے پرشاستن سترک ہو گیا ہے کئی جگہ پولس کی جوانوں کو تینات کر دیا گیا ہے نچلے لاکوں میں لوگوں کو سابدھان رہنے کی سلاح دی گئی ہے دیکھئے یوپی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے یوپی کے کئی زلے بار سے پرحاوت ہے لیکن بارہ بنکی اور بہرائچ سب سے زیادہ پرحاوت ہے سریوں ندی پورے اوپر ہے اور اس سوفان نے یوپی کے بارہ بنکی زلے کے کئی گاؤں میں تباہی مچا دی ہے یہ بارہ بنکی کے تپے سپاہ گاؤں کی تصفیریں ہیں جہاں گھروں میں پانی گھوز گیا ہے اور پانی میں کائی جم چکی ہے لوگ اسی حالت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ پرشاسن سویا ہوا ہے مکان دکان سب پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگ گھر کے اوپری حصے پر شرن لیے ہوئے ہیں کچھ لوگ گاؤں سے پلائن بھی کر رہی ہیں بہرائچ زلے میں گھاگرہ ندی سے سٹے علاقوں میں بار سے تباہی مچی ہوئی ہے گھروں کے علاوہ کھڑی فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیپال نے ڈیم سے پانی چھوڑا ہے اس لیے گھاگرہ ندی ایک خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے بہرائچے قریب اسی گاؤں کو گھاگرہ ندی نے اپنی زد میں لے لیا ہے پورے زلے میں بار سے ڈیڑھ لاک سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہیں دو لائن میں پہلے سمجھئے فیس بک اور بی جی پی کو لے کر امیرکی اکبار دا وال سٹریٹ جنرل نے کیا رپورٹ شاپی اکبار نے رپورٹ شاپی کہ فیس بک نے بی جی پی نتاؤں کے ہیٹ سپیچ اپنے سوشل نیٹ وارکنگ پیٹ فارم سے نہیں ہٹائے رپورٹ شاپی اور کانگرس نیتر راہل گاندھی نے بی جی پی بڑا آروپ لگا دیا راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت میں فیس بک اور واتس ایپ کو بی جی پی اور آر ایس ایس اپنے فائدے کے لیے استعمال و نینترت کرتے ہیں اس مادیم سے یہ جھوٹی خبریں ونفرت پھیلا کر ووٹروں کو پھسلاتے ہیں آخر کار امیرکی میڈیا نے فیس بک کا سچ سامنے لائیا ہے راہل کی ٹویٹ کے بعد کانگرس نیتاجہ مانکن نے پریس کانفرنس جی پی سی چارج کی بی جی پی نیتاؤں کو نفرت پھیلانے والے بھاشن اور پوسٹ پر کاریوائی میں رکاوٹ ڈالی کانگرس کے مطابق آخی داس نے دلیل دی کہ بی جی پی نیتاؤں پر کاریوائی کرنے سے فیس بک کے ویعاپارک ہت پربھاویت ہوگے کانگرس نے دعویٰ کیا کہ آخی داس کی نزدی کی رشتدار رشمی داس جواہر لال لہرے یونیورسٹی میں اے بی بی پی کے ادھیکش رہ چکی ہیں کانگرس نے یاروپ بھی لگائے کہ واتس ایپ کے ایک بڑے ادھیکاری شیبنات ڈھکرال بی جی پی کے لیے چناپ پرچار کر چکے ہیں اپنی کمیہ فیس بک واتس اپ پر ڈال لیں اپنی کمیہ کو بھی دیکھیں آخر کیا بجا ہے کہ کانگرس پارٹی آج نینتم مستر پر پہنچ گئی اور آپ کو اے بی بتاتے کہ فیس بک کی پبلک پولیسی ڈیریکٹر آنکھی داس نے پولس میں شکایت درج کرائی دلی پولس کو دیگے شکایت میں آنکھی داس نے دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے آنکھی داس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائی ہے جنہوں نے انہیں دھمکی دی ہے آنکھی داس نے دلی پولس میں شکایت اس سمجھ دی جب فیس بک کو لے کر ویوات چھڑا ہوا ہے امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل میں فیس بک ہیٹ سپیچ رولز کولائیڈ ویڈ انڈین پولیٹکس ہیڈنگ کے ساتھ خبر چھاپی گئے جس میں کہا گیا تھا ہیٹ سپیچ کے مامنے میں فیس بک نے بی جے پی نیتاوں پر کارروائی نہیں دی اس خبر کے چھپنے کے بعد کانگرس بی جے پی اور فیس بک کے بیچ سانگارٹ کا آروپ لگا رہی ہے بی جے پی پر نفرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کے ہتھ گنڈے کا آروپ لگا تو بی جے پی نیتا کانگرس پر حملہ پر ہو گئے کانگرس پارٹی کے نیتا گمراہی گینگ کے گولو گواہ بن گئے ہیں اور جس پارٹی کے نیتا گمراہی گینگ کے گولو گواہ ہوں وہ اسی طرح کی فیک فیبریکیٹیڈ اور فراڈ کہانیاں اور کس سے جو ہے وہ گڑھنے کی کوشش کریں گے وہی بیبادت بیانوں کے لیے جانے جانے والے بی جو پی بیدھائیک راجہ سنگھ نے تو اس بہاں نے اوہی سی جیسے نیتاوں کا اکاؤنٹ اب تک چالو رہنے پر سوال اٹھا دیے بھارت میں کئی بھڑکاؤ بھاشن دینے والے لوگ ہیں بھارت چھوڑو ہمارے تلنگانہ میں جو دیوار توڑی جا رہی ہے وہ گرودیو رابیندر ناٹ ٹائگور دوارہ ستھاپد بھارتی وشویدیالے کی ہے جو دیوار توڑ رہی ہیں وہ ستھانی ویعاپاری ہیں اب پورا ماملہ سمجھئے یونیورسٹی پرشاسن شانتی نکیتن میں فیر گراؤنڈ کے چاروں طرف دیوار بنا رہا تھا ستھانی ویعاپاری اس کے ویرود میں تھے ویعاپاریوں کے ساتھ دوبراچپور کے ویدھائک نریش باوری بھی تھے ویرود کو ختم کرنے کے لیے وائس چانسلر نے میٹنگ بلائی تھی میٹنگ کے بعد ویعاپاریوں کی گصائی بھیر نے توڑ پھوڑ گی دراصل ویعاپاریوں کا آروپ ہے کہ وشو بھارتی یونیورسٹی کی نیموں کے اندیکھی کر وائس چانسلر دیوار بنا رہے ہیں ویعاپاریوں کا کہنا ہے کہ گرودیو ٹائگور نے وشو بھارتی یونیورسٹی اس لیے بنائی تھی یہاں کوئی بھی آکر شکشہ لے سکتا ہے اب دیوار بنانے سے لوگوں کے آنے جانے میں ارچن آئے گی دوسری طرف وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ کھلا میدان ہونے سے اسمارچک تطو بھی یونیورسٹی میں آ جاتے تھے اس لیے دیوار بنائی جا رہی ہے اور اگلی خبر آیودیا سے ہے جہاں رام مندر نرمان کو لے کر 20 اگست کو دلی میں اہم بیٹھک ہوگی بھوپی پوجن کے بعد اب جل سے جل رام مندر نرمان کا کام شروع کرنے کی تیاری ہے 20 اگست کی بیٹھک میں 70 اکڑ پریسر کے ماسٹر پلان پر چرچہ کی جائے گی جس کے بعد نقشے کی سویکرتی کے لیے آویدن کیا جائے گا یہ آویدن آیودیا پیساباد پرادھکرن میں کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ زوران ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائے پی اے موڈی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چمپت رائے راشترپتی لالکشنا اڑوانی مرلی منوہ جوشی سمیت دیش کے انے دگج نیتاؤں کو رام جن میں بھومی کے بھومی پوجن کا پرسات بھیٹ کرنے جا سکتے ہیں ٹرسٹ کے ادھیق نتے گوپالداز کورونا کی چلتے گروگرام کے میدانتہ سپتال میں بھڑتی ہیں لہٰذا وہ بیٹھک میں شامل نہیں ہوں گے اور اب خبر اترپنیش کی راجویتی سے جوڑی ہوئی جہاں برامنوں کو رجھانے میں اب بی جے پی بھی پود گئی ہے یو پی میں ابھی تک سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریسی برامنوں کو رجھانے میں لگے تھے اب بی جے پی بھی اس ہورڈ میں لگ گئی ہے بی ایس پی ایمیل سی امیج دویتی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کرائے گی گریب برامنوں کا بیما برامنوں کے جو بنیادی دھانچہ کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے بی جے پی لگاتار کر رہے ہیں تمام سارے چھتروں میں چاہے وہ بیما کے چھتر ہوگا کہ ان کے تمام نوجوان اگر ختم ہو جا رہے ہیں دراصل یو پی میں ایس پی اور پی ایس پی پرشورام کی مورتی و پرشورام جینتی پر چھٹی کی مانگ کو لے کر بے حد مکھر تھے اب بی جے پی کا یہ بیان اسی کے جواب میں مانا جا رہا ہے آگے پڑھ کے راجستان کی خبر دیتے ہیں آپ کو کیونکہ راجستان میں ستہ بچانے کے لیے سچین پائلٹ سے کیے گئے وعدوں پر اب عمل شروع ہو گیا ہے راجستان میں تین دن پہلے وشواس مت حاصل کر موکھی منتری اشو گہلوت نے جیت حاصل کی اور اب سچین پائلٹ نے پارٹی کے منچ پر جیت حاصل کی ہے گہلوت سرکار کے وشواس مت جیتنے کے بعد کانگرس آلہ کمان نے سچین پائلٹ کی ایک بڑی مانگ مانتے ہوئے راجستان کانگرس کی پرباری عبیناش پانڈے کو ہٹا دیا ہے عبیناش پانڈے کی چھوی اشو گہلوت کے قریبی کی بن گئی تھی گھر واپسی کی سمجھوتے میں سچین پائلٹ نے انہیں ہٹانے کی مانگ رکھی تھی عبیناش پانڈے کو ہٹا کر ان کی جگہ پور کیندری منتری اور راحل گاندے کے بھروسی منتری عجیم آکن کو مہا سچیب بنا کر راجستان کا جمعہ دیا گیا ہے لگ بھگ مارچ سالوں کے بعد عجیم آکن کی کانگرس کے کیندری پدہ دکاری کی طور پر واپسی ہوئی ہے کانگرس آلہ کمان نے سچین پائلٹ کی شکایتوں کے سمجھان کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے اس کمیٹی میں احمد پٹیل کے سیوینو گوپال اور عجیم آکن ہوں گے اور راجستان کے ہی گنگاپور سٹی سے ویدھائک ہیں رامکیش میڑا اپنے جنمدن کے چشن پر کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے ان پر قانونی کاروائی ہونا تیہ ہے ویدھائک جی کا جنمدن ہے تو جشن تو بنتا ہی ہے لیکن جشنے کے اس جوش میں کانگرس ویدھائک تیرنگے کی گریمہ تک کو بھول گئے پارٹی کارکارتا ویدھائک کے جنمدن پر تیرنگے والا کیک لے کر آئے تھے اور تالیوں کی گنچ کے بیچ ویدھائک نے کیک کٹا اور پھر سمرتکوں کو بے کھلا دیا تیرنگے کے بیجی پی نیتہ تھانے پہنچے اور ویدھائی چکھلا کاروائی کی مانگ کی جنمدن پر اپنے جنم دن پر کھلا مکھلا دھواج آچار سہیتہ کا کانون کا ایکٹ کا اولنگن کیا گیا اور اولنگن کر کے تیرنگے کو کیک کٹ کر کے آم جنتہ کے بیچ میں سارجنک روپ سے سب کو کھلایا گیا جو کانونن اپراد ہے سیائی صاحب سے ہم نے اور اب اگلی خبر ایم پی سے ایم پی کے مرینہ میں ایک منتری کو لوگوں کی ویروت کا سامنا کرنا پڑا اپ چناو کی تیاری میں جھٹے ایم پی کے کرشی راجے منتی گرراج دنڈوتیا لوگوں کے بیچ پہنچے تو انہیں گاؤں والیوں کے دستے کا سامنا کرنا پڑا پہلے یوکوں نے منتری کے سامنے نارے بازی کی اور پھر منتری سے گھٹنا مرینہ کے ددھارا گاؤں کی ہے جہاں حال ہی میں ہوئے ایک ویباد پہ لے کر لوگوں میں ناراض کی ہے گاؤں والوں کا اروپ ہے کہ ویباد میں منتری نے ایک پکش کا ساتھ دیا حالا کی منتری اس طرح کے ویروت پردرشن کو کانگریس کی سازش بتا رہے ہیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں مدھے پردیش کے ان دور میں سندھیا کا ویروت کرنے والے کانگریسیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے ہنگامے کی تصویریں ان دور کے ارویندو چوراہی کی ہے جہاں کانگریس کارکرتوں نے بی جی پی لیتا جو تیرادستے سندھیا کی ویروت کی تیاری کر رکھی تھی لیکن سندھیا کے یہاں سے گزرنے سے پہلے ہی پولس نے ان کارکرتاؤں کو گرفتار کر لیا اس دوران کچھ کارکرتاؤں کی پولس والوں سے جھڑپ ہوئی جس کے چلتے پولس کو لاتھی بھی بھانجنی پڑی اور اب دن کے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں نقشے اور سیما پر ترہنطنی کے بیچ آج بھارت اور نیپال کے بیچ بات چیت ہوئی بھارت اور نیپال کے بیچ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات ہوئی حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ نیپال کے نئے نقشے یا سیما بیبات پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی دونوں دیشوں کے بیچ بھارت کی پنڈنگ سے نیپال میں چل رہی پریوجنا کی پرگتی پر چرچا ہوئی بھارت نے چالو ویتی ورش میں نیپال کی سہتہ پریوجناوں کے لیے آٹھ سو کروڑ روپے دیئے ہیں بیٹھک میں نیپال میں بھارت کی رازدود وینے مون کواترہ اور نیپال کے ویدیش سچے شنکر داز بیرا کی شامل تھے اب سمجھیں بھارت اور نیپال کے بیچ کے ان مددوں کو لے کر رشتے خراب ہوئے ہیں اس سال جون میں نیپال کی سنسد نے دیش کے نئے نقشے کو پارت کر دیا جس میں بھارتی کشیتروں کالا پانی لپو لیک اور لیمپیا دھورا کو شامل کر لیا گیا بھارت نے نیپال کے نیلاکوں پر دعوے کو آدھار ہین بتایا ہے بھارت کے ساتھ رشتے خراب کرنے میں نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی کے خاص بھومی کا رہی اولی نے بھگوان رام کی جنم بھومی آیودھیہ تک کو نقلی بتا دیا تھا گوتم بودھے کے مددے پر بھی ویباد ہوا نیپال نے کہا کہ گوتم بودھے بھارت کے نہیں نیپال کے تھے آگے بڑھتے ہیں اور آباد کرتے ہیں کورونا سنکٹ کی دیش میں کورونا کے کیس 26 لاکھ کے پار پہنچ چکے ہیں کورونا مہماری نے اس دیش میں ایک اور نیتا کی جان لے لی کورونا کی چلتے کولکاتا کے اسپطال میں بھرتی ٹی ایم سی کے ویدھائک سمریش ڈاز کی موت ہو گئے اس سے پہلے ٹی ایم سی ویدھائک تمموناش ڈاز بھی کورونا کی چھپیٹ میں آنے سے اپنی جان گوا چکے ہیں بتا دے کہ دیش میں کورونا سے اب تک پچاس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ویتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا کے قریب اٹھاون ہزار نئے معاملے سامنے آئے جبکہ 941 لوگوں کی جان گئی ہے حالانکہ مہماری کے خطرے کی بیچ راہت کی بات یہ ہے کہ دیش میں کورونا مریضوں کی ریکاوری ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کورونا مریضوں کی ریکاوری ریٹ اب بڑھ کر 72.5 ایک فیزدی ہو گئی ہے جب یہ مردیو در 1.9 فیزدی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پوری دنیا میں کورونا کے چلتے سب سے کم مردیو در بھارت میں ہی ہے اور اس سب کے بیش دیکھیں کرناتھے کے بلگاوی کے کیریئر پر شب کو باندھ رہی ہیں تاکہ اسے اسپتال لی جائے جا سکے پاس کھڑے سبھی لوگوں نے پی پی کٹ پہن رکھی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مردنے والا شخص کورونا کا پیشن تھا لیکن اس کے باوجود اسپتال والوں نے نہ تو شب لے جانے کے لیے پریوار کو ایمبلنس مہیا کرائی اور نہ ہی پریوار والوں کی کوئی مدد کی مجبوری میں پریوار کے لوگوں کو سائیکل کے پیچھے باندھ کر بزرگ کے شب کو لے جانا پڑا ویڈیو سامنے آنے کے بعد کانگرس نیتر ڈکی شکمار نے پردیش کی سواستے سیواؤں کو لے کر یہ دورپہ سرکار پر حملہ بولا ہے اور دیکھیں کورونا سے مریض کی موت کے بعد لاپروہی کا ہے جہاں چوسک سال کے ایک شخص کی کورونا کے چلتے موت ہو گئی تھی جب لوگ شب جلانے کے لیے پہنچے تو شب پریوار کی بزرگ نہیں بلکہ 22 سال کی کی یوک کا تھا جس کے بعد پریوار والوں نے ہنگامہ کھڑ دیا اور موقع پر پولیس بلانی پڑی پولیس کی دخل کے بات پریوار کی لوگوں کو بزرگ کا شب مل سکا اور یوک کی شب کو اسپطال پرشاسن کو واپس لوٹ آئے گیا کورونا کے کال میں اسپطال کی لاپرواہی کا یہ ہوا تھا اب سمجھ بیہار میں 6 ستمبر تک کیا پابندی اور کہاں کہاں چھوٹ رہے گی بینک پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ای کومرس پیٹرول پمپ کرانہ اور کریشی کی دکانے اور سیوائیں جاری دیں گی ویاب سائق اور نیجی سنستانوں کو کھولنے کی اجازت ہوگی زلا پرشاسن دکانوں کی کھلنے کا وقت تے کرے گا مول ابھی بند رہیں گے لکڈ آن کی دوران ٹیکسی اور آٹر سیوہ چلتی رہیں گی لیکن بس سیوہ پوری ترح بند رہے مال بہا گاڑیوں کے آنے جانے پر روک نہیں ہوگی آوشک سیوہ 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 سیوڑے لوگ نیجی وانوں کا استعمال کر سکتے ہیں ریسٹران کی وال ہوم ڈیلیوری ہی کریں گے سبھی سکول کالج کوچنگ سنستان بند رہیں سبھی پوجہ ستھل راجنیتک ریلیاں کھیل اور سانسکلتے کارکرموں پر بین رہے گا سٹیڈیم کو درشک کے بنا کھولنے کے انومتی ہوگی وہیں سبھی چکت سار آوشک سیوہ جاری رہیں گی اور اگلی خبر کرتے ہیں امریکہ اور WHO کے ویروت کے بات بھی روس نے کورونا ویکسین کا پروڈکشن شروع کر دیا ہے کا ٹرائل ہوا ہے اب تک دو ہزار لوگوں کو ٹی کا ٹرائل کیا گیا ہے لیکن ان تمام سوالوں کو در کنار کر روس پروڈکشن کی طرف بڑھ گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں یو پی پولس نے بلند شہر کی صدیق شاہ بھاٹی کیس کو سلجھا لینے دعویٰ کیا ہے لیکن یو پی پولس کی ایسائی ٹی اور آرو پی ایک جیسی بھاشا بول رہے ہیں پولس یہ مان رہی ہے کہ آروپیوں کی بولیٹ موٹر سائیکل ہاتھ سے کے آگے پیچھے چل رہی تھی آروپیوں نے بولیٹ پر لگی نمبر پریٹ اور جات لکھی پریٹ ہٹوا دی تھی اور سائلنسر بھی پولس کی دعوو کے بات بھی سوال بنے ہوئے اور جولری شاپ میں اندر گش جاتے ہیں جب بائک چلا رہا بدماش باہر ہی موجود رہتا ہے دونوں بدماش وں کے دکان میں جاتے ہی در کے مارے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور باہر کھڑا شخص انہیں ہاتھیار دکھا کر در آتا ہے دکان میں لوٹ کے بعد بدماش باہر نکلتے ہیں اور پھر ہتھیار رہراتے ہوئے بائک سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ہتھیار وں کے ڈر سے کوئی بھی شخص ان بدماش کو روکنے بیوار کی رات گرامیڑوں نے تھانے میں آگ جنی کی ڈر جن و آہ کو توڑ دیا بولیس نے اس ماملے میں 40 لوگوں کو حراسط میں لیا ہے اب سمجھ پورا ماملہ گیا دراصل چرائیہ کے گوکولا گاؤں دیپک کمار ایکسیڈنٹ پر بوری طرح گھائل ہو گیا دیپک کمار کو پرات میں سواست کیندر میں بھرتی کرائے گیا پر اس کی جان نہیں بچی ڈاکٹروں پر لاپروہی کا الزام لگا گرامیڑوں نے سواست کیندر پر بھی توڑ پھوڑ کی اس کے بعد گسائی بھی نے پولیس چوکی پر حملہ کیا کئی تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچی تب جا کر اس تب کاب پائے گیا آپ کو وہ بچی ضرور یاد ہوگی جس کا نام ناگرکتہ قانون پر رکھا گیا تھا ناگرکتہ اب آٹھ مہینے کی ہو گئی ہے لیکن بڑی امید لگا کے بیٹھے بی امید ناگرکتہ ملے گی ہمارے بھائی ہیں ایسے ہمارے رکشت ہیں یا ہم دوستان میں بڑی امید جیسے وہاں سے لے گا ہے بڑی اتنی امید ہماری ناگرکتہ میں بھی لگی پڑی ہے لیکن آٹھ مینے سے رات دن 11 دسمبر کو جب دونوں سدنوں نے ناگرکتہ سنشودن قانون پاس گیا تب بچی چھے دن کی تھی پاکستان سے ہندو پریوار نے امید اور خوشی میں نام رکھ دیا ناگرکتہ اس دن پورا پریوار خوشی سے ناچا تھا پریوار سے بچھڑا پریوار ملتا اتنی خوشی ملی تھی لیکن وہ خوشی ہوتے ہوتے پتہ نہ کیا کرو نہ آگیا اسے بیچ بیچ میں وہ خوشی ہماری مالک کو یہ منجور ہوگا بھی ان کو اتنی خوشی نہیں دینا چاہیے جو بھگوان کو منجور ہے وہ ہوتا ہم تو بھگوان کے بروسے ہی چھوڑ دی مجنو میں بڑا مدہ رہا دلی کا شاہین باغ ایک بار پھر سے خبروں میں ہے عام آگنی پارٹی نے اس کو لے بی جے پی کوئی پروٹیسٹ ایک دن سے زیادہ دلی پولیس نہیں ٹکنے دیتی water cannon ہو لاتھی چارج ہو آسو گیس کے گولے ہو ڈنڈے ہو پولیس کو کسی کو استعمال کرنے میں کوئی لحاظ نہیں کوئی شرم نہیں ہمیشہ کرتے رہے ایسا کیا کارن رہا کہ دلی پولیس نے اس پروٹیسٹ کو ساڑھے تین مہینے چلنے دیا سپانسر تھا سرکار دوارہ کیندر سرکار نے نہیں چاہا کہ اس پروٹیسٹ کو روکا جائے اور اب جب یہ بات سامنے آرہی ہے کہ وہ لوگ جو اس پروٹیسٹ کو چلا رہے تھے وہ بھاجپا میں جوائن کر لیتے اور پانسٹاما میں اب دن کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جمہو کشمیر میں کئی جگہ موبائل کی 4G internet سیوہ شروع ہو گئے تصویر جمہو کشمیر کے گاندر بلکی ہیں جہاں 4G internet سیوہ شروع ہونے سے لوگ کافی خوش ہیں پچھلے سال 37 سے آزادی کے زلو میں ابھی 2G سیوہ ہی جاری رہے گی تو پنشواما میں آج کلئے بس اتنا ہی